السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علمہ کا ٹیک ان بزنس دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹویلو اور میں مارکٹ کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے اور ساتھ آپ کے ہم شیئر کرتے ہیں کچھ ایسی انٹرنیشنل نیوزز بھی جو ڈائریکٹ ایمپیکٹ کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ پہ اور ایسے کوئنز کے بارے میں آپ کو ریبیو دیتے ہیں جنہیں لے کر کے آپ سٹرک ہو جاتے ہیں اور اس پہ ہم ایک باقاعدہ حکمت حملی بھی ڈسکس کرتے ہیں تو دوستو آج کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے بڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کے طرف آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا مد بولیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کرپٹو کی خر نیوز بروقت ملتی رہے تو آپ نے ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے تو دوستو آغاز کرتے ہیں مارکٹ کا اور مارکٹ میں ہم آ چکے ہیں اس وقت اگر ہم گلوبل کرپٹو مارکٹ کی بات کریں تو اس وقت اس میں مسلسل کمی کا سامنا ہے اور اگر ہم اس کا نائٹ ویڈیو سے کمپیریزن کریں تو اس میں اچھا خاصا کلیپس پھر دیکھنے کو مل رہا ہے ستر بلین ڈالور کی دوستو اگمت وفر سے سرمایہ کاری میں بڑی کمی ہو گئی ہے ڈیکریز اوبر دا لاس دے کی بات کریں تو یہ چھ پرسنٹ ہو گیا ہے کیونکہ رات کو جب ہم نے آپ سے مارکٹ شیئر کی تو پوائنٹ نائنٹی پرسنٹ ایک پلاس سائن دکھائی دیا تھا چھ سیشن بعد اب بات کرتے ہیں دوستو بی ٹی سی ڈومینیس کی جس میں اس وقت پوائنٹ فیفٹی پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے پوائنٹ فیفٹی کا ٹھیک ہے اور بی ٹی سی کی یہ جو علامات ہیں یہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اس وقت سرمایہ کاری جو بھڑ رہی ہے وہ بٹکوائن کی پرائز میں بھڑ رہی ہے اب یہاں پر کریش کی بات کریں تو دوستو مارکٹ جو ہے ابھی تقریباً گیارہ سو ڈالر کا کریش لگا چکی تھی اب پھر سے ریکووری کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور کمپیریٹیبلی مڈنائٹ ویڈیو سے اس کا کمپیریزن کریں تو مارکٹ اس وقت قریب چار سو ڈالر جو ہے کریش کر چکی ہے جہاں تیرہ سو بارہ سو تک پہنچی تھی اب پھر سے سلائٹلی ریکوور کر رہی ہے ایتھیریم کی بات کرتے ہیں دوستو تو ایتھیریم اب بھی ہمیں پورے مڈنائٹ سے لے کے اب تک کریش ہوتا ہے اتنا دکھائی نہیں دیا رات کو جو تھا وہ ٹو تھری فورٹی ایٹ پہ تھا اور ابھی ٹو تھری فورٹی پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو مارکٹ اس وقت مجودہ صورتحال میں کسی حد تک اپنا ٹریڈنگ چام جو ہے وہ کھو چکی ہے مکمل طور پہ اور اس وقت جتنے بھی اس کے انویسٹرز ہیں ان میں ایک مایوسی پائی جا رہی ہے اور دوستو مایوسی اس لیے بھی کہ جب سبھی اپنا پورٹ فولیو مائنس میں دیکھتے ہیں تو ان کو تکلیف بڑھتی ہے اور وہ تکلیف جو ہے وہ تب تک ابھی بہتری کی طرف نہیں آ سکتی جب تک مارکٹ میں سرمایہ کاری ہمیں دیکھنے کو نہ ملے اور کرپٹو کا دوستو چام اور دوسرا نام ہے پمپ اینڈ ڈمپ اور یہ جو ڈمپ ہے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں مسلسل دیکھی جا رہے ہیں اب سبھی کو انتظار ہے پمپ کا اور وہ پمپ کا مارکٹ میں کس نیوز کے ساتھ آتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک وجہ نہیں ہے مارکٹ کے کریش کرنے کی یہاں پر چھتیس وجہات اس وقت جو ہے بی ٹی سی کو لے کر کے اور کرپٹو مارکٹ کو لے کر اس پر اثر انداز ہو رہی ہیں اب آگے بڑھتے ہیں دوستو کہ ایکس آر پی سولانہ وغیرہ کے پرائز میں ابھی ہمیں ٹھہراؤ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن سلائٹلی جتنا یہ کریش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا انہوں نے ریکوور بھی کرنا شروع کیا ہے اس کے بعد ایو ایکس کی بات کرتے ہیں تو دوستو ایو ایکس آل ٹائم ہائی کے بعد آل ٹائم لو کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ اس وقت آٹھ ڈالر کمی کے ساتھ ہمیں پھر سے دیکھنے کو مل رہا ہے اور شیبا اینو اور ڈوج کوئن کمپلیٹلی سٹرک ہیں دوستو ایک ہی کوئن ہے جو اس مارکٹ میں ابھی سٹیبل دکھائی دے رہے سٹیبل کی بات کر رہا ہوں ٹریڈ کی بات نہیں تو ٹی آر ایکس یہاں پر ٹی آر ایکس جو ہے وہ مسلسل اپنی زیرو سیون فیفٹی سیون کے حساب سے میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور آبیسلی میں آپ کو جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں کیونکہ نیو کمیونٹی بھی ایڈ ہوتی ہے ہماری ہر ویڈیو کے ساتھ ساتھ تو ان کے علم اضافہ کرتا چلوں کہ ٹی آر ایکس کی سٹیبلیٹی کی ریزن اس کا پیمنٹ میتھڈ ہے کیونکہ وہ بہت سی ایکسچینج پہ بہت سی والٹ پہ جو ہے پہ ایزا پیمنٹ میتھڈ بھی یوز ہوتا ہے تو اس کی پرائز کی سٹیبلیٹی کی ریزن یہ ہے یہاں پر دوستو بات کرتے ہیں نیر جو کسی بھی مارکٹ میں سٹیبل دکھائی دے رہا تھا اب اس میں بھی ہمیں ایک ون پوائنٹ تھرٹی ڈالر کی مطلب ایک اشاریہ تیس سنٹ کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور لٹی سی اس وقت بلکل مائل سٹون بن چکا ہے اس کی پرائز میں ہمیں ابھی فیلال کوئی کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی لیکن یہاں پر ٹریڈ کا جو دوستو سما ہے وہ ابھی بن نہیں پا رہا بی سی ایچ کی ہم یہاں پر ڈسکشن کریں گے تو اگزیکٹلی اپنے پرائز پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یونی سویپ میں ہمیں چالیس سنٹ کی کمی اس وقت دیکھنے کو ملیا اور اس کے بعد دوستو پورٹ فولیو میں جو سٹیبلٹی رات کی نسبت اب تک ہے وہ ابھی کچھ سٹیبل کوئنز میں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن کیونکہ بی ٹی سی کا جو بیہیوئر ہے وہ اتنا نون سیریس ہے کہ ابھی کوئن جو ہیں وہ اپنے پرائز میں بہتری لا نہیں پا رہے اور ان میں بہتری آ بھی نہیں سکتی تب تک جب تک انویسمنٹ کا جو لیول ہے وہ بڑھے گا اور اگر ہم دوستو کیپلائزیشن کی بات کریں تو کیپلائزیشن اس وقت پچھلے دو سال کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے اور آل ٹائم لو کی بات نہیں کی دو سال کی کم ترین سطح کی آپ کو گائی دیا دوستو یہاں پر ہم آگے بات کرتے ہیں مونیرو کی تو میں نے آپ سے ڈسکس کر لی ہے دوستو اس کے بعد فائل کوئن اے پی اور ٹیرہ لونہ دوستو ایک ویری سیڈلی اس وقت تھرٹی ایٹھ میں رینک پہ آ چکا ہے یہ اس نے اپنا تیسرا رینک بدلا ہے یعنی کہ سیون سے ففٹین ففٹین سے ٹرینٹی فائف اور ٹرینٹی فائف سے نو اون تھرٹی ایٹھ تو دوستو ٹیرہ لونہ کمیونٹی اور ٹیرہ لونہ ہولڈرز آر ویری ڈپریس ایڈ دا مومنٹ اور آز لیڈی جیسے میں نے آپ کو کل ہماری دوپہر سیشن میں کل نائٹ سیشن میں اور ابھی بھی میں نے آپ کو اگاہی دی گئے کہ ہم کل میں نے آپ سے اس بار کی کلیر لی ڈسکشن کی تھی کہ ہم ٹیرہ لونہ میں کسی صورت ابھی انٹری تب تک نہیں لیں گے جب تک اس کی ہمیں ایک سٹرونگر سپورٹ بنتی دکھائی نہیں دیتی تو ابھی بھی یہ دوستو تین ڈالر تک کا لو لگا چکا ہے اور اس میں انٹری لینی ہے نہیں لینی کیا ہے اس کی پرائز پرڈکشن اس پہ ہم علیدہ سے آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اس کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل کو ملاحت فرمائیے گا یعنی کلمہ کا ٹیک بھائی عثمان حسین پر اس پہ اس کی اپ ڈیٹ پہنچا دی جائے گی کیونکہ نوٹفیکشن کے آج کل مسائل چل رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پہنچنے والا نوٹفیکشن مسنا ہو دوستو یہاں پر جس کی جتنی بھی ریزن تھی وہ میں آپ کو آوریڈی بتا چکا ہوں کہ کیا اس کا مسئلہ بنا کیوں اس کا ویڈرال سسپینڈ ہوا اس کے اوپر پوری تفصیلات بیان ہو چکی ہیں لیکن ابھی بھی کئی دوست ہمیں اس کے چام کو دیکھتے ہوئے اس میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو میں یہی دوستو سٹل آپ کو کہوں گا کہ جب تک اس کی نیکسٹ سپورٹ نہیں بنتی بھلے یہ تین ڈالر کا لو لگا کر آ گیا ہے پھر بھی تین ڈالر سے یہ ون ڈالر پہ بھی جا سکتا ہے ون ڈالر سے یہ مطلب اس وقت اس کی صورتحال تب تک کلیر نہیں ہوگی جب تک اس کے جو آنر ٹوکن یو ایس ٹی ہے جو سٹیبل کوئن ہے اس کی پرائز میں بہتری نہیں آئے گی تو دوستو یہاں پر ٹیلالونہ پہ بھی آپ ہولڈ رکھیں کیونکہ جب کوئی کوئن مسلسل اپنی پوزیشن کھوتا چلا جا رہا ہو آپ اس میں انٹری نہیں رہ سکتے لہٰذا اس ایک کوئن کو سپورٹ کر دیا جائے تو باقی کوئن بھی کچھ خاص بہتری دیاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے یہاں پہ تقریباً ڈی سنٹر لینڈ مانا کی بھی حالت اس وقت سیم ٹیرالونہ جیسی ہو چکی ہے رینگ اس کا گرتا چلا جا رہا ہے اور مانا دوڑ بلکہ ٹو پوائنٹ سکسٹی سنٹ سے ون ڈالر پہ آ چکا ہے اور سینڈ بوکس کا بھی یہی حال ہے لہذا دوستو اول ادر کوئنز کی اگر ہم بات کریں تو تھیٹا جیسا سٹرونگ کوئن ون پوائنٹ سکسٹی فور سینٹ پہ بلیبر ہے لہذا اب آگے ہم بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتریم کے ایک انڈرچارٹ کی طرف لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹریڈ کی فضاء جو ہے وہ بہت متاثر ہو چکی ہے اب ہمیں انٹری لینے کے لیے ایک ویٹ کرنا ہوگا جب تک کہ بی ٹی سی میں کوئی بہتری نہیں آتی اور جیسے ہی بی ٹی سی میں یا کرپٹو مارکٹ میں کوئی ایسی نیوز ایڈ ہونے کو ہوگی ہم آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید اگاہی دیں گے یہاں پر دوستو آپ بات کر لیتے ہیں نیو کمرز کی جو اس وقت انٹر ہوں گے مارکٹ میں لازم مارکٹ میں اس وقت ان کا غلبہ رہے گا اور آپ دوستوں کو جو آپ اس وقت کرپٹو میں انویسٹڈ ہیں میری آپ کے لیے ایک قیمتی رائے ہے کہ کرپٹو کا ایک رول رہا ہے اگر آپ نے میری پرانی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کرپٹو میں جو ارننگ کا جو اصل وسیلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ اس میں پہلے سے موجود ہوتا ہے تو اس کو پروفٹ ملتی ہے نئے شخص کی انٹری پر جب وہ اپنی سرمایہ کاری کرتا ہے اور اسی طرح ہی وہ شخص جب مارکٹ میں لوز میں ہوتا ہے نقصان میں ہوتا ہے تو دوسرے کا بھلا ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنے ذہن سے بھی دوستوں کام لینا ہے اس چیز کو لے کر کے جتنے بھی دوست اس وقت مارکٹ میں کسی بھی کوئن میں انٹری لینا چاہتے ہیں مارکٹ اس حد تک اپنا اتبار کھو چکی ہے کہ مان لیں کہ ابھی ہمیں ایکسی انفینٹی ایکس ڈالر پہ دیکھنے کو مل رہا ہے مطلب بائیس ڈالر پہ تو وہ یہ بھی نہیں سوچ سکتا ابائے کرتے ہوئے کہ اب یہ بائیس سے پچیس پہ جائے گا اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کیا میں بائیس پہ لے کے سستہ لے رہا ہوں یا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پندرہ ڈالر پہ چلا جائے تو اس وقت مارکٹ میں یہ سوچ دوستو جنم لے چکی ہے اور شورٹ ٹریڈ کے لیے اس وقت کوئی کوئن جو ہے نہیں رکھ پا رہی آگے بڑھتے ہیں دوستو فینٹم جیسا کوئن فورٹی فور سینٹ پہ آ چکا ہے ویوز اس کے بارے میں میری پہلے سے پریڈکشن تھی کہ میں اسے دس ڈالر پہ دیکھ رہا ہوں تو لہذا دوستو وہ نائن ٹو ٹین کے درمیان آ چکا ہے فلیکچویشن دوستو اب بات کرتے ہیں فلیکچویشن کی تو کوئنز کے اندر سبھی کوئنز کے اندر اس وقت بھی فلیکچویشن آ رہی ہے لیکن اس لیول کی نہیں کہ جس سے آپ ارننگ کر سکیں اور انٹرنیشنل نیوز کی اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو تو یہاں پر ابھی کوئی ایسی انٹرنیشنل موجود نہیں ہے نیوز جو ڈائریکٹلی مارکٹ کے اوپر صرف تفسریں آپ کو دیکھنے میں ملیں گے اور رہی بات جس مین چیز کا بھی ویٹ کیا جا رہا ہے اس وقت مارکٹ میں ہمیشہ انتظار رہے گا ویلز کا تاکہ ویلز آ کر بگ ویلز آ کر مارکٹ میں انٹری دیں مارکٹ کو کچھ سہارا ملے اور مارکٹ پم کرے اور ابھی بھی ایک خطرہ لاحق رہے گا کہ بی ٹی سی کو کسی بھی صورت اٹھائیس ہزار سے لو نہیں جانا چاہیے ونہا اٹھائیس ہزار کے بعد دوستو مارکٹ کافی زیادہ ڈسٹرب کر سکتی ہے اس لیے میں نیو کمرز کو کیونکہ یہاں پر ہمیں ہمیشہ ایک دوگلے پن کا سامنا رہتا ہے دوگلہ پن یہ کہ اگر ہم کسی بھی دوست کو یہ کہہ دے اپنی ویڈیو کے طرح کہ ابھی آپ نے بائن نہیں کرنی تو اس کا جواب یہ ہے کہ سر آپ نے ہمیں بائن کرنے سے روک دیا ٹھیک ہے وہ موقع تھا آپ نے ہمیں بائن کرنے نہیں دیا تو دوستو میں یہاں پر آپ کو ہمیشہ نیوٹرل ہو کر یہ بات کہوں گا کہ جب اتنی بری مارکٹ کریش ہو رہی ہے اور ہر سیشن میں کریش ہو رہی ہے تو آپ کو تھوڑا سا ویڈ کرنا بنتا ہے یہاں پر ابھی اپنا پورٹفولیو دیکھ کر کہ سبھی پریشان ہیں اب بات کرتے ہیں جی ایم ٹی کی دوستو تو یہ فرس سیشن ہے آج کا جس میں جی ایم ٹی اتنا زیادہ لو لگا چکا ہے جی ایم ٹی اکیلا کوئن تھا جو سبھی کو سبھی معاملات میں ٹریڈ دے رہا تھا اب جا کر اس سیشن میں جی ایم ٹی کی جو ہے وہ ہمیں بس ہوتی دکھائی دے رہی ہے لیکن اس کا جو ٹریڈنگ والیم ہے وہ ابھی بھی سٹرونگ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ردو بدرہ میں دیکھنے کو نہیں مل رہی اس پہ آیا ہے اب مارکٹ کا ایمپیکٹ کیونکہ مارکٹ کی طرف سے لوگوں کا اب روحجان کم ہوا ہے تو اس کا جو آپ کو جو ٹریڈنگ ورث مل رہی ہے دوستو وہ 1.35 سینٹ سے لے کے 1.70 سینٹ تک اس کی ٹریڈنگ ورث ہے جو پہلے سے بلکل منفرد ہو چکی ہے اب بڑھتے ہیں دوستو نیکسٹ سٹیبل کوئنز کی طرف تو یہاں پر کسامہ جیسا کوئن دوستو جو ہم نے نائٹ ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کیا تھا نائٹی فور ڈالر پہ کسامہ میں بھی 12 ڈالر کی کمی ہو چکی ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو مینہ 1 ڈالر کو بہت جلد ٹچ کرتے ہوئے اور کمپلیٹلی مارکٹ اپنا چام یہاں پر کھو چکی ہے یہاں پر اب بات کرتے ہیں جلدی سے جیل ایم آر کے بارے میں اور اس کے بعد بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتیریم کے کینڈر جارڈ کی طرف تو دوستو ہر نیٹ ورک یہاں پر اپنی پوزیشن کھو چکا ہے اور جیل ایم آر آ جو آ چکا ہے 1.54 سینٹ پہ all time low پہ یعنی کہ total width جو تھی اس کی وہ ہمیں ہمیشہ 4.4 ڈالر کی ملتی تھی اس وقت یہ بھی 1.5 ڈالر پہ آ چکا ہے تو دوستو نیو کمرس کے لیے میری کیا سیجیشن ہوگی یہاں بی ٹی سی کے اور ایتیریم کے کینڈر چارٹ پہ جا کر ڈسکس کریں اور جیسے ہم نے آپ کو مرکٹ میں اپڈیٹ دی تھی دوستو کہ مارکٹ میں اٹھارہ سو اور سولہ سو کے درمیان کا ہمیں کریش دیکھنے کو مل رہا ہے تو مارکٹ نے اتنا لو لگایا تقریباً گیارہ سو ڈالر کا ایک مرتبہ پھر سے مارکٹ میں کریش آیا اور اب مارکٹ پھر سے ریکور کر رہی ہے لو کی بات کریں دوستو تو بی ٹی سی کا لو پہلے سے کسی حد تک بہتر ہوا ہے صرف وقتی طور پر پہلے جو لو تھا وہ تھا 29,000 مطلب 29,900 now is the 30,320 یعنی کہ 400 سوہ 400 ڈالر کی بہتری آتی دکھائی دی ہے لیکن یہ اس کی سپورٹ مجھے کوئی مستقل دکھائی نہیں دے رہی اور پھر اب آگے چل کے دیکھتے ہیں دوستو کہ پھر ہمیں کتنا کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ابھی ہم صرف مارکٹ کی صورتیال کے اکارڈنگ جب تک اس میں سٹیبلیٹی نہیں آ جاتی ہم اس کے اندر صرف کریش کو ہی کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اب اس کا جو کریش ہم کاؤنٹ کریں گے وہ ایک مرتبہ پھر سے بڑا خطر راک ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا ہے یعنی کہ مارکٹ نے جو ٹھرٹی ٹو ٹو ہنڈرڈ کا جو ہائی دکھایا تھا پھر سے ایک مرتبہ بولش انگیلفنگ اسے کہاں سے کھینچ لے کر آئی ہے تیس ہزار تین سو سے تو دوستو میں نے تو آپ کو پہلے سے ہی ڈالر کا کریش ایویلیبل ہے ہنڈر پرسنڈ ایویلیبل ہے اور اتنے کی ہی ریکوری بھی ہو سکتی ہے مطلب ہزار بارہ سو کی اور لیکن ذہن میں رکھئے گا یہ مارکٹ کا بیٹر سائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بیٹر سائن ہوگا مارکٹ کا ذہن میں آپ نے رکھنا ہے وہ ابھی بھی بتیس ہزار آٹھ سو ہوگا اگر مارکٹ بتیس ہزار مطلب 32,800 پہ ون اور سے اب زیادہ مطلب ایک گھنٹے سے زیادہ سٹیک کرتی ہے تو پھر یہ آہستہ آہستہ آپ کو پلس ہوتا دکھائی دے گی لیکن وہ بھی ابھی ٹیمپریری ہوگا لازمی بات ہے وہ انٹری ہوگی ویلز کی اس وقت دوستو ایک اور آپ کو میں نیوز دیتا چلوں کہ فیوچر ٹریڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی سٹرک ہو چکی ہے اس وقت دنیا فیوچر اتنی خوف زدہ ہے کہ وہ فیوچر ٹریڈر بھی نہیں کر رہی اور جیسے ہی پوزیٹیوٹی مارکٹ میں آئے گی انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے تو دوستو پندرہ سو کے کریش کے اکورڈنگ مارکٹ جو ہے اس وقت 29,300 تک کا لو لگا سکتی ہے 29,300 تک کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن بیسٹ یہ ہونا چاہیے دوستو کہ مارکٹ کو کسی بھی صورت 28,000 ڈالر پہ نہیں جانا چاہیے 28,000 ڈالر پہ اگر مارکٹ جاتی ہے دوستو تو فری فال دیکھنے کو مل سکتا ہے جو بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں ہر قسم کی ٹریڈ سے پرہیز کرنا چاہیے اور وہ دوست جو شورٹ ٹریڈ بھی کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اساب اور دردے سر بن سکتا ہے لیکن ایک دو تین ہی کوئن ہے اس مارکٹ میں جو آپ کو ٹریڈ دے سکتے ہیں وہ ہے صرف اور صرف بی این بی یونی سویب اور نیئر کوئن ساری مارکٹ سٹرک ہے ایون کے جی ایم ٹی میں بھی اگر آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو بڑی سوچ سمجھ کے کرنی ہوگی اب بات کرتے ہیں بیٹکوائن کی دوستو سٹرونگر زون کی تو اس کی سٹرونگر زون ہے دوستو اکتیس ہزار پلس اکتیس ہزار سے اوپر مطلب اکتیس ہزار دو سو پہ اس کا کھڑے رہنا بہت ضروری ہے اگر یہ یہاں پر نہیں سٹیک کرتا تو بھی مارکٹ کے سائن ہمیشہ کریش کے ہی آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈر چارٹ کی طرف یہاں پر بات کرتے ہیں ہمارے اس وقت کے کریش کی تو دوستو اس میں ٹو ہنڈر ڈالر کی کریش کی میں نے آپ کو جو تھی وہ پریڈکشن دی تھی تو مارکٹ نے ایتھریم کی اس قدر تو خیر فلا لو نہیں لگایا مارکٹ نے نائنٹی ڈالر کا کریش کیا اور پھر ایٹی اور سیونٹی کو ریکور کر لیا اب ہم رات کے لو ہائی کی بات کریں دوستو تو رات کا جو لو تھا وہ تھا بائیس سو ساٹھ یعنی کہ ٹو ٹو زیرو سکس ابھی کا جو ہم لو دیکھ رہی ہیں وہ ہے ٹو ٹو ڈبل سکس اس کا مطلب ساٹھ ڈالر ایتھریم نے اپنی سپورٹ جو ہے بیتر کی ہے یعنی کہ بائیس سو چھے سٹھ ڈبل ٹو ڈبل سکس سے مارکٹ اس کی واپسی کر رہی ہے اب آ گئے ہیں دوستو ہم فل ڈے چارٹ کی طرف تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ اپنے پرائز لائن سے کتنی دفعہ نیچے گئی ہے وہ ہے صرف ایک بار اور وہ لو کہاں کا لگا کر آئی ہے بائیس سو پچاس کا ٹوئنٹی ٹو فیفٹی کا یعنی سے بولیشنگ ایلفنگ مارکٹ کو واپس لے کر آئی ہے اور پھر سے ایک مرتبہ بیرش سپرنگ کینڈل بن رہی ہے اور بیرش سپرنگ کینڈل یہاں پر ایک مرتبہ پھر سے ایک ڈاؤن ٹرینڈ لے کر آ سکتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ہم فور اور کی کینڈل چارٹ کا اور ایک سی سپورٹ پہ جہاں پر ہمیں فل ڈے چارٹ میں دیکھنے کو ملا ایک منظر کہ یہاں پر بائیس سو پچاس بلکہ بائیس سو تیس تک مارکٹ لو لگاتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہی اس کا سپورٹ لیول بن رہا ہے اور بائیس سو تیس کو اس سے کمپیریزن کرنے تو نائنٹی فائیو ڈالر کا کریش آپ کو دیکھنے کو ایک مرتبہ پھر سے مل سکتا ہے اور ایتھیریم لورز جو ہیں وہ اگر اس حالات میں بھی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو میں تو خیر ابھی آپ کو فیلال کسی قسم کی ٹریڈ کی اجازت نہیں دوں گا لیکن آپ اپنی اپنی سوچ میں بالکل آزاد ہے اور اس کے تحت اگر آپ بلفرد انٹری لینا چاہیں تو پھر اس کی انٹری ذہن میں رکھئے گا وان ففٹی ڈالر کے کریش کے بعد ممکن ہوگی مطلب قریب آپ بائیس سو یا اکیس سو ستر کے درمیان ٹریڈ لے سکتے ہیں یا بائیس سو آپ کنفرم رکھیں وہاں پر جا کر کے اگر آپ بائنگ کر لیتے ہیں ٹوئنٹی ٹو پہ تو ایتھیریم آپ کو ٹریڈ دے دے گا ستر ڈالر کی اسی ڈالر کی اور یہاں پر کیونکہ جن کے پاس سرمایہ کی کمی ہے وہ آل ویڈی سٹرک ہیں اور اس سے پہلے کہ دوستو ہم ایتھیریم کو کمپلیٹ کریں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی جو سٹرونگر زون ہوگی ایتھیریم کی وہ تئی سو پچاس ہے اور یہ اپنی سٹرونگر زون سے باہر آ چکا ہے اس سے پہلے ہم آج کی ویڈیو کلوز کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوستو یہ ہے وہ وقت جس میں آپ میں سے کئی دوست ایسے ہوں گے جو یہ جاننے کے بعد یہ ڈسکلیمر میری طرف سے لینے کے بعد کہ کبھی بھی کرپٹو میں ایسا پیسہ مت لے کر آئیں جو آپ کی ضرورت کا پیسہ ہو یا کسی کا پیسہ ہو یا آپ کے پاس کسی کی حمارت ہو یہ وہ میرا سلوگن ہے دوستو جو میں آپ کو ایک مدت سے کہہ رہا ہوں تو آئندہ کے لیے اس چیز سے ضرور پریس کریں اور ہمیشہ کی طرح کہ میرا ایک دوسرا سلوگن ہے کہ تو یہ اس وقت کی صورتحال میں جو تیرا لونہ نے ابھی آپ کو دو یا تین یا چار مشکلات سے یہاں پہ سمجھ لے دوچار کیا ہے وہ آپ کو ایک سبق دیتی ہے کہ تیرا لونہ اپنے آپ کو ریکاور کرے گا نہیں کرے گا اس کے اوپر ہم آپ کو ہر اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے لیکن یہاں پر میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ میں اپنی کمیونٹی کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی لائف میں آپ ایک کوئن کے اوپر پورا سرمایہ انویسٹ نہ کریں اور مجھے امید ہے کہ میرے اس سلوگن کو میری جتنی بھی کمیونٹی ہے وہ فالو کرتی ہوگی اور وہ میرے لئے بہت ہی خوشی کی بات ہے تو دوستو نیکسٹ اپ ڈیٹ کے لئے انٹیل اپنا بہت سخیال رکھئے گا اللہ حافظ